بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فزیکس ٹیچر سٹوڈنٹس آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اٹومک سپیکٹرم آف ہائیڈروجن اس سے پہلے ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا کہ سپیکٹرم کیا ہوتا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کی اپلیکیشن بھی ڈسکس کی تھی تو سٹوڈنٹس آج کا لیکچر سمجھنے سے پہلے آپ کو پریویس لیکچر جو ہے وہ لازمی آنا چاہیے تو آئیے سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹوڈنٹس اگر پھر بھی آپ لوگ نے پریویس لیکچر نہیں دیکھا تو میں آپ کو دو منٹ میں لاسٹ لیکچر کا جو خلاصہ ہے جو سمری ہے وہ بتا دیتا ہوں لاسٹ میں ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا سپیکٹرم کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس ذرا امیجن کریں کہ میرے پاس ایک سورس آف لائٹ ہے اور اس سورس سے ایک وائٹ لائٹ کی بیم آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر ایک رنگ کیوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے ایک کلر نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ساری ایک ہی قسم کی ویو لینڈس ہیں لیکن جب میں نے اس کے رستے میں پریزم رکھا تو پریزم نے ہمارے پاس اس بیم میں سے ڈیفرنٹ کلرز کو ڈسپرس کر دیا اور ہمارے پاس سکرین کے اوپر یہ پیٹرن بنا اور اس پیٹرن کو دے کر ہمیں اندازہ آیا کہ وہ بیم جس کو میں ایک ہی ویو سمجھ رہا تھا ساری کی ساری ایکچلی تو اس کے اندر بہت سی ویوز ہیں ڈیفرنٹ ویو لینڈس کی ویوز ہیں یہی وجہ ہے کہ سکرین پر وہ ڈیفرنٹ پوائنٹس پر آ رہی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ کلرز بڑے مشہور ہیں ان میں وائلٹ ہے انڈیگو ہے بلو ہے گرین ہے ییلو ہے اورنج ہے اور ریڈ ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں ویب گائر تو ہمارے پاس یہ جو وائلٹ انڈیگو یہ سارا پیٹرن آیا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری جو وائٹ لائٹ ہے ایکچلی میں وہ ایک ویو لینڈ نہیں بلکہ بہت سی ویو لینڈس سے مل کر بنی ہوتی ہے اسٹوریس یاد رکھے گا اس اسپیکٹرم کو ہم کانٹینیویس اسپیکٹرم کہتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو ساری ویو لینڈس مل رہی ہیں اسٹوریس ذرا توجہ کیجئے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ایسی ویوز بھی ہوتی ہیں جو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے مثال کے طور پر انفرا ریڈ مثال کے طور پر الٹرا وائلٹ تو اگر انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ بھی تھی اس کے اندر تو وہ بھی پریزم میں سے گزرنے کے بعد بینڈ ہوئی ہوں گی لیکن کیونکہ میں عام آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہی اس لیے مجھے اس سکرین کی بجائے کوئی ایسی سکرین لگانی چاہیے جس پر جو انفرا ریڈ یا الٹرا وائلٹ لائٹ بھی اگر فال کرے تو وہ اپنا امپریشن دے تاکہ مجھے پتا چلے کہ اس کے اندر انفرا ریڈ بھی ہے الٹرا وائلٹ بھی ہے تو سٹوڈنٹس اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہ جو نارمل سکرین ہے اس کو ہٹا کر ہمیں ایک فوٹوگرافک پلیٹ رکھ دیتے ہیں فوٹوگرافک پلیٹ میں اچھی بات کیا ہے یہ اتنی سنسٹیو ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ پر انفرا ریڈ یا الٹرا وائلٹ بھی آئے تو وہاں پر یہ اس فوٹوگرافک پلیٹ کو فوگی کر دیتی ہیں تو ہمیں وہ لائنز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں الٹرا وائلٹ انفرا ریڈ کوئی ایسی ویوز بھی ہیں جو ہمیں نہیں دکھ رہی تھی آم آگ سے لیکن فوٹوگرافک پلیٹ کے پر وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں تو اسپیکٹرم کیا ہے سٹوڈنٹس اسپیکٹرم بیسیکلی اس لائٹ کے بارے میں ساری انفرمیشن بتانے والا ایک پیٹرن ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا سپیکٹرم ہے ناؤ سٹوڈنٹ ذرا توجہو کیجئے یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم یہ جانا چاہ رہے تھے کہ ایٹم کے اندر جو الیکٹرون اور جو نیوکلیس ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے ہیں یعنی دوسرے الفاظ میں ایٹم کا جو سٹرکچر ہے وہ کیسا ہے ایٹم اتنی چھوٹی چیز ہے کہ اس کو عام آگ سے دیکھنا میرے لئے ممکن نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی انڈاریکٹ طریقہ ایسا ایجاد کرنا پڑے گا جس سے میں ایٹم کو دیکھ کے بغیر اندازہ لگا سکوں کہ ایٹم کے اندر جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کیوں نہ بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کسی ایٹم سے کسی ایٹم کے سامپل سے نکلنے والی روشنی کو دیکھا جائے اور اس روشنی کو جب ہم پریزم میں سے پاس کریں گے اس کا سپیکٹرم دیکھیں گے تو اس کے سپیکٹرم سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ایٹم کون کون سی ویوز ایمٹ کر رہا ہے اور اس سپیکٹرم کو دیکھ کر ہم کوئی تھیوری ڈیویلپ کر سکتے ہیں کہ ایٹم کا جو سٹرکچر ہے وہ کیسا ہوتا ہے سٹڈنٹس ہماری پریڈکشن کیا ہے اب دیکھیں ابھی وائٹ لائٹ آپ کو معلوم ہے پریزم میں سے گزرنے کے بعد ایک کونٹینیوز سپیکٹرم دیتی ہے تو ہماری یہاں پر پریڈکشن یا ہماری ایکسپیکٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں ہماری امید کیا ہے کہ جب آپ کے پاس ایٹم کا کوئی سامپل ہوگا تو ایٹم کے سامپل سے اگر روشنی نکلے تو اس کو پریزم میں سے گزارے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں بالکل ویسے ہی کونٹینیوز سپیکٹرم دے تو یہ ہمارا ایٹم کے سپیکٹرم کے بارے میں ہماری امید ہے بیسیکلی نانس ٹوڈنٹس اگر ایک مثال کے طور پر وہ ایسا کرے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سامپل کے اندر موجود ایٹم ہیں وہ ایٹمز جو ہیں اس میں الیکٹرون نیوکلیس کے گرد اس طرح سے گھوم رہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہے جس کی وجہ سے اس کی انرجی کم ہوتی جاری ہے اور وہ انرجی امیٹ کرتا جا رہا ہے جب وہ آہستہ آہستہ قریب آئے گا تو وہ ساری ویولنس امیٹ کرے گا اور جب وہ ساری ویولنس امیٹ کرے گا تو ہمارا جو سپیکٹرم ہے وہ کچھ اس طرح سے کونٹینویس سپیکٹرم بنے گا یہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں کیونکہ ہم وائٹ لائٹ کا سپیکٹرم دیکھتے ہیں تو اس میں ساری ویولنس موجود ہوتی ہیں تو ہمیں لگا شاید ایٹم کے اندر بھی ایسا ہوتا ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہوا میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک option ہے یہ بھی ایک possibility ہے یہ possibility ٹھیک ہے یا نہیں ہے چیک کرنے کے لئے تو ہمیں experiment کرنا پڑے گا تو آئیے students اس experiment کے لئے پھر ہمیں کوئی نہ کوئی کسی چیز کا سامپل لینا پڑے گا سب سے سیمپل ہمارے پاس ایٹم ہائیڈروجن ہے تو ہم ہائیڈروجن گیس کا ایک سامپل لیتے ہیں اس ٹیوب کے اندر now students ذرا توجہ کیجئے اس سے light نکلے گی تو ہمیں کوئی information پتا جارے گی ایٹمز کے بارے میں لیکن اس سے light کب نکلے گی ابھی تو سارے ایٹمز ground state میں ہیں ground state کا مطلب ان کی energy بہت کام ہے light تو تب نکلتی ہے جب کوئی چیز excited state سے ground میں آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا پہلے اس سامپل کو excite کرنا پڑے گا students اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں اس discharge tube کو بہت high voltage apply کرنے پڑے گی تاکہ اس میں سے بہت high current pass کرے اور پھر جب ہم نے دیکھا یہ excite ہوا hydrogen atom کا سامپل تو پھر اس کے بعد یہ دوبارہ سے de-excite ہوگا cool down ہوگا جب یہ cool down ہوگا اب اس نے emit کی light اور ہم نے دیکھا وہ light جو ہے وہ bluish سے color کی تھی اب یہ جو blue color کی beam آ رہی ہے میں نے اس کے سامنے رکھنا ہے prism تاکہ مجھے پتا چلے کہ اس کے اندر کون کون سی wavelength ہے یاد رکھیے گا میری expectations کیا ہیں مجھے لگ رہا ہے شاید اس کے اندر ساری wavelength ہوں گی لیکن students جب میں نے اس prism میں سے اس کو پاس کروایا تو photographic plate کے اوپر مجھے کچھ اس طرح سے pattern دکھائی دیا اور یہ pattern پر آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کچھ lines ہیں جن میں بہت سا gap ہے یہ line کیا بتا رہی ہے یہ line بتا رہی ہے کہ یہاں پر light جو ہے وہ fall کی ہے اور پھر یہ gap بتا رہا ہے یہاں کوئی light نہیں پہنچی یعنی یہ والی wavelength ہے ہی نہیں موجود hydrogen نے یہ wavelength emit نہیں کی پھر یہ wavelength emit کی ہے پھر اگلا gap بتا رہا ہے یہ ساری wavelength emit نہیں کی پھر یہ والی wavelength emit کی ہے اس کا مطلب کیا ہے کیا hydrogen نے white light کی طرح ساری wavelength ہمیں دیں کیا continuous spectrum ہمیں دیا بلکہ یہ clearly ہی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس spectrum کے اوپر بہت سا gap ہے اور چند lineیں ہیں یعنی کہ یہ ایک continuous spectrum نہیں ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک line spectrum ہے تو students سب سے پہلی بڑی ہی قیمتی information میں پتا چلی کہ atom جو کہ hydrogen ہے اس کیس میں اس سے نکلنے والا جو light ہوتی ہے اس کے اندر ساری wavelength نہیں ہوتی بلکہ وہ کچھ wavelength emit کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کون سا spectrum ہوا line spectrum تو یاد رکھے گا پہلی چیز atomic spectrum is line spectrum atomic spectrum جو ہے وہ line spectrum ہے now students اگلی چیز دیکھتے ہیں یہاں پر students spectrum کے اوپر کچھ lines کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس ساری wavelength جو ہیں اس source سے emit نہیں ہوئی یہ جو lines ہیں انہیں ہم کہتے ہیں spectral lines now students ایک اور important بات یہاں پر جو ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ اس information سے اب ہمیں کیا پتا چل رہے ہیں کیا idea ہو رہا ہمیں کیونکہ پہلے میں نے امید یہ لگائی ہوئی تھی کہ اگر میرے پاس spectrum اس طرح کا آیا یعنی کہ continuous spectrum آیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس وجہ سے بنا ہے کہ سامپل میں موجود atoms کے اندر جو electrons ہیں وہ continuously energy release کرتے ہوئے nucleus کے قریب آ رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ ساری wavelength emit کرتے ہیں اور ہمارے پاس prism کے گزرنے کے بعد یہ continuous spectrum بنتا ہے جس میں ساری wavelength موجود ہیں لیکن یہ میری expectations تھی اور میرا result میری expectations کے مطابق نہیں آیا بلکہ میں نے دیکھا یہ کہ جو ہمارا sample ہے اس سے نکلنے والی light وہ line spectrum دے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ electron ایک orbit سے دوسرے پر جم کرتا ہے پھر next پر جم کرتا اور energy different specific wavelength release نہیں کرتا now students یہ تو ہمارے پاس ہوا اس پوری spectrum کی کہانی تو atom کا spectrum جو ہے line spectrum ہے لگلی ہمارے پاس ایسا formula موجود ہے جسے ہم بتا سکیں کہ electron جب ایک orbit سے دوسرے orbit پر جم کرے تو کتنی energy release کرے گا لیکن students یاد رکھے جب electron اس orbit پر موجود ہے اور اس پر jump کرنے جہاں سے jump کر رہا ہے جو actually اس کا initial orbit ہے اسے میں n سے represent کروں گا تو students یہ بڑی important بات ہے تو actually electron جو ہے وہ یہاں سے jump کرتا ہے تو یہ orbit n ہے اور پی ہے یہ آپ لوگ نے یاد دکھنا ہے now students وہ formula کیا ہے جسے میں بتا سکتا ہوں کہ electron into 1 over p square minus 1 over n square now students جیسے کہ میں بتا چکھوں p کیا ہے p تو وہ orbit ہے جہاں پر jump کرنے n کیا ہے n وہ orbit ہے جہاں سے jump کرنے lambda وہ wavelength ہے جو آپ نے fine note کرنی ہے یا وہ wavelength جو n سے p پر jump کرنی گا تو اس جو energy release کرنی ہے اس کی wavelength lambda ہوگی important چیز ہے یہ rh rh کے بارے میں یاد رکھے گا it is called ridberg constant اور ridberg constant کی value جو ہے 1.0974 into 10 raised to the power 7 اور unit دیکھئے per meter تو students یہ ہے ہمارے پاس basically ridberg constant کی value تو آپ ویولنٹ اگر find out کرنی ہے کہ دو orbit میں جب jump ہوگا تو ہمارے پاس کون سی wavelength emit ہوگی اس کے لئے صرف دو باتیں معلوم ہونی چاہیے اور وہ دیوائید 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 سکتا ہوں یہ سکتے 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 سکتر سیریز یہ تھرڈ جو ہے یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے پاسچن سیریز then bracket and then fund سیریز تو یہ پانچ سپیکٹرل سیریز ہیں جن کے یہاں پر بھی میں نے آپ کے سامنے نام لکھے لائیمن سیریز بالمر سیریز پاسچن bracket and fund سیریز now سٹوڈنٹ ذرا تبجھو کیجئے دوبارہ دیکھیں اس اٹومک سپیکٹرم کو اس اٹومک سپیکٹرم کے اندر یہ جو گروپ ہے لائیمن سیریز اس کو دیکھتے آپ دیکھیں اس کے اندر لائنز آپس میں کافی قریب قریب ہیں اس کی کی ویولیند آپس میں قریب قریب ہیں جو سپیکٹرم میں لائنز قریب ہوگی اتنی ان کی ویولیند آپس میں قریب قریب ہوگی close ہوگی now سٹوڈنٹ اب یہ میں آپ کو سیکرٹ بتاتا چلتا ہوں کہ میں اس کو میں نے ایک گروپ کیوں بنایا ان میں کیا کامن بات ہے سٹوڈنٹ کرتا ہے ان کی ویلیو کیا ہے اور پی کی ویلیو کہاں سے جمپ کر رہے اور کہاں پر جمپ کر رہے لیکن سٹوڈنٹ میں نے جب نوٹ کیا تو مجھے پتا چلا کہ ایکچلی میں دیپینڈنٹ تو دونوں بھی کرتا ہے لیکن زیادہ دیپینڈنٹ جو ہے وہ یہ بات ہے ہوں گی تو بیسکلی وہ جو سپیکٹرم کے اندر لائیمن سیریز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائیمن سیریز کیوں بنی ہے یہ ساری جو ویوز جو آئی ہیں یہ ویوز میں جو ان کا تارگٹ ایریا تھا یعنی الیکٹرون نے جہاں جمپ کیا وہ سیم ہے اور لائیمن سیریز کے کیس میں الیکٹرون نے کہاں جمپ کیا پہلے آربیٹ پر تو اس کا مطلب اگر میں آپ دکھاؤ یہ سیریز کیسے بنی تو کچھ اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ ہائیڈروجن کا سامپل ہے ہائیڈروجن کے سامپل میں کسی ایٹم میں الیکٹرون دوسرے آربیٹ پر موجود تھا اور اس بھی تارگیٹ سیم ہو گیا وہ بھی پہلے پر آگیا اس زورت میں جو انرجی ریلیز ہوگی وہ پہلے کے مقابلے میں تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی لیکن اتنی ڈیفرنٹ نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ پریزم میں سے گزرنے کے بعد اسی گروپ کے اندر ہوگی اسی طرح سے کوئی ایٹم ایسا ہوگا جس میں چوتھے سے دوسر پہلے پر جمپ ہوگا تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے کہ ساری وی اپس میں ایک گروپ میں کیوں بن رہی ہیں کیونکہ ان میں ایک کامن بات کیا ہے کہ سب کا تارگیٹ سائیڈ تارگیٹ ایریا وہ سیم ہے اچھا میں یہ چیز آپ لوگ دکھائی جو ایک ایٹم میں آپ اس کو سیمیلیٹ کر دکھا دیتا ہوں تو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا کہ یہ سارے اور ہمارے پاس جو الیکٹرون دوسرے اور پر بھی ہے تیسرے پر بھی چوتھے پر بھی پانچ پر بھی تو یہ اور یہ ایلیکٹرون جو ہوں گے دیفرنٹ ویولنس کی ہوں گی لیکن ان کی ویولنس قریب قریب ہو گی یہی وجہ ہے کہ جب یہ سپیکٹرم پر پر دیکھیں گے تو وہ بھی قریب قریب ہوگی اور یہ ساری لائیمن سیریز ہے جب الیکٹرون جہاں مرضی سے جمپ کرے کہاں سیریز کا پارٹ بنے گی سیڈنٹس یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بہت سے الیکٹرون اکٹھے فال کروائے یہ بیسیکلی صرف آپ کو انڈرسٹین کروانے کے لیے میں نے یہاں پر بنایا ایکچلی میں آپ کو پتا ہے ہیڈروجن کے اندر ایک الیکٹرون ہی ہوتا ہے تو سیڈنٹس یہاں سے ہمیں یہ سیکرٹ پتا چلا کہ لائیمن سیریز کیوں بن رہی ہے تو کیا ہے لائیمن سیریز کا سیکرٹ کب آئے گی یہ ویولینز لائیمن سیریز کی تب آئے گی جب الیکٹرون جم کرے from any orbit کہیں سے بھی جم کرے لیکن کرے کہاں to first orbit تو اگر الیکٹرون کہیں سے بھی جم کرے لیکن first orbit پر جم کریں جب first orbit پر جم کریں گے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بیسیکلی میں کہنا چاہتا پی کی ویلیو ون ہوگی سٹوڈنٹس پی کیا ہے وہ orbit جہاں پر جم کر رہا ہے الیکٹرون اور وہ orbit جہاں پر جم کر رہا ہے وہ first orbit ہے تو پی کی ویلیو ون ہوگی اچھا اگر پی کی ویلیو ون ہو تو سٹوڈنٹس میں یہ پی کی ویلیو ون اگر اس فارمولا میں پٹ کروں تو دیکھیں فارمولا کیا بن جائے گا one over lambda is equal to rh as it is رہے گا into one over p کا square اور p کتنا ہے one ہے تو one over one square minus one over n square تو سٹوڈنٹس یہ ہے ہمارے پاس وہ ساری ویولینز جو spectral series number one یعنی لائمن series کا part ہے سٹوڈنٹس ایک اور بات ہم لوگوں نے دیکھی کہ اس پورے گروپ کے اندر ایک اور common بات بھی تھی یہ ساری وہ ویولینز ہیں جو عام آگ سے نظر نہیں آتی یہ ultra violet ہیں یعنی کہ یہ جو spectrum بنے گا یہ ultra violet spectrum کا part ہوگا تو لائمن series جو ہے وہ ultra violet spectrum میں fall کرے گی تو یہیں لکھ دیتا ہوں لائمن series falls in UV یعنی یہ ساری ویولینز آپ کو photographic plate پر نظر آئیں گے لیکن عام آگ سے آپ کو ماہا پر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا ناؤس ٹوڈنٹس ذرا توجہ کیجئے اب ہم دیکھتے ہیں بالمر series کیا ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ spectral series میں یہ جو آپ کے پاس لائنز ہیں یہ قریب قریب ہیں تو میں نے اس کو بھی ایک گروپ بنا دیا اس گروپ کو میں نے بالمر series بولا اور سٹوڈنٹس اگر یہ لائنز قریب قریب ہیں تو اس کا مطلب ان کی ویولینز بھی آپس میں قریب قریب ہیں یعنی ان کی ویولینز یا ان کی انرجیز کی values آپس میں بہت زیادہ فرق نہیں رکھتی تو کوئی تو common بات ہوگی جب میں نے اس کی خوج لگائی تو اس کا مجھے پتہ یہ چلا کہ یہاں پر common بات یہ ہے کہ سارے electron جو ہیں جہاں مرضی سے jump کریں لیکن second پر jump کریں گے تو اس کا مطلب students ہم اس کو بھی یوں imagine کر سکتے ہیں کہ آپ بہت سے orbits imagine کریں اور ہر orbit پر electron imagine کر لیں third پر fourth پر fifth پر sixth پر اور target orbit اس دفعہ جہاں لینڈ کرنا electron نے سارے جہاں مرضی ہو لیکن لینڈ کہاں پر کرے گا second orbit پر اس صورت میں جب یہ سارے orbit سے electron جو ہیں وہ second orbit پر آئیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ energies release ہوں گی تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا ان میں آپس میں لیکن اتنا فرق نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے پاس prism میں سے گزرنے کے بعد ان کا spectrum کے اوپر position بھی آپس میں کافی قریب قریب ہوگی تو کیا common بات ہے اس پوری series کے اندر موجود wavelengths کی ان ساری باتوں میں common بات یہ ہے کہ electron جہاں مرضی سے jump کرے کہاں jump کرے گا second پر jump کرے گا بالمر series میں کہاں electron jump کر رہے electron jumps from any orbit کہیں سے بھی jump کریں کریں کہاں پر to second orbit یعنی کہ یہ آسان الفاظ میں میں کہہ سکتا ہوں target orbit کون ہے second جہاں پر jump کر رہا ہے second ہے تو p کی value 2 put کریں گے اور جب میں یہاں p کی value 2 put کروں گا تو اب خود ہی حساب لگا لیجئے formula کیا بنے گا one over lambda is equal to rh into p کی جگہ 2 آ جائے گا تو 2 کا square 4 میں 2 کا square ہی لکھ دیتا ہوں divided by one over n square students یہ ہے بالمر series اب students جب ہم نے دیکھا یہ جو بالمر series تھی یہ visible region میں fall کر رہی تھی یعنی کہ بالمر series جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے تو یعنی کہ بالمر series کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ it falls in visible region visible میں red بھی ہو سکتی ہے green بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ visible کے اندر ہی موجود ہوگی now students ذرا توجہ کیجئے یہ visible series بالمر series جو ہے وہ second number پر ہے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیونکہ یہ second number پر ہے تو سب سے پہلے یہ discover ہوئی ہوگی اس کے بعد یہ نہیں students دیکھیں ultraviolet تو نظر نہیں نہ آتی ultraviolet والی جو series ہے یہ بعد میں discover ہوئی actually میں بالمر series ان پانچوں میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ discover ہوئی تھی یہ بات بھی یاد رکھ نہیں ہے now students اب آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا کہ پاسچنل series میں کیا ہوگا تو spectral میں ہمارے پاس یہ جو portion آپ دیکھ رہے ہیں یہ basically پاسچنل series کا جہاں پر jump کرنا ہے electron وہ ہمارے پاس third orbit ہے تو اب imagine کرتے ہیں یہ third orbit ہے اور اس سے اوپر بھی بہت سے orbits آپ کو نظر آ رہے ہیں اور electron ہر orbit پر موجود ہے اگر یہ سارے electron چاہے ہیں وہ جہاں مرضی سے jump کریں لیکن third پر jump کریں تو اب یہ جو جو wavelengths emit کریں گے وہ prism میں سے گزرنے کے بعد اس group میں یعنی کہ پاسچنل series کا part بنے گی spectrum میں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو students پاسچنل series جو ہے وہ کیسے بنتی ہے from any orbit کہیں سے مرضی آ جائے لیکن i کہاں پر to third orbit اس صورت میں third orbit ہے تو p کی value 3 ہوگی اور students یہ فامولا کیا بن جائے گا اب آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے one over lambda is equal to rh into one over three square minus one over n square students ہم لوگ نے دیکھا کہ پاسچنل series جو ہے وہ بھی ہمیں آم آگ سے نظر نہیں آتی یہ infra red category میں fall کرتی ہے تو یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہ پاسچنل series جو ہے وہ infra red ہے now students یہ bracket series دیکھ لیجئے اب آپ کو پتہ چل گیا ہے اگر اس میں first پر jump ہو رہا ہے اس میں second پر ہو رہا ہے اس میں third پر jump ہو رہا ہے تو definitely bracket series میں پھر fourth پر jump ہوگا electron jumps from from any orbit to fourth اور p کی ویلیو 4 ہوگی اور جب یہ p کی ویلیو 4 ہم put کریں گے فارمولا کے اندر اسی فارمولا میں تو one over lambda is equal to rh one over four کا سکر minus one over n کا سکر and then last but not the least سب سے important ہمارے پاس یہ بات بھی آئے کہ bracket series کے اندر جو radiations تھی وہ بھی ساری infra red تھی اور students اس میں آپ لوگ جانتے ہیں کہاں jump ہوگا electron electron jump from any orbit to to fifth orbit تو اس صورت میں p کی ویلیو 5 ہوگی اور one over lambda is equal to rh into one over five square minus one over n square now students یہ تو ہمیں ان پانچوں spectral series کے بارے میں information مل گئی اب یہاں پر اگر میں ساری جو spectral series ہیں ان کو آپس میں compare کرو یعنی اس کو اس سے compare کرو تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ ultra violet ہے یعنی اس case میں میں کہہ سکتا ہوں lyman series جو ہیں وہ most energetic ہیں most energetic ان کی energy ان ساری ویولنس میں سے سب سے strong ہوگی ultra violet کی اور جب وہ energetic زیادہ ہوں گی تو ان کی frequency بھی زیادہ ہوگی تو ان میں lyman series کی energy lyman series کی frequency سب سے زیادہ ہوگی لیکن lyman series کی wavelength سب سے shorter ہوگی کیونکہ ہم لوگ نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ energy اور frequency کا wavelength کے ساتھ inverse relation ہے now students یہ بات تو آپ کو پتہ چل گئی اگر میں دیکھوں یہ ہمارے پاس ultra violet ہے visible ہے پھر infrared ہے یہ بھی infrared ہے fund series جو ہے وہ بھی infrared ہی ہے یاد رکھے گا ان پانچوں میں سب سے کم wavelength جو ہے سب سے کم energy جو ہے وہ fund series کی ہوگی تو اس کی energy سب سے کام frequency سب سے کام تو wavelength سب سے زیادہ ہوگی تو students یہ تو ہو گیا spectral series کا آپس میں comparison ابھی میں ایک بات کہنے لگا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سنیے دیکھیں یہ جو order میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے یہ سب سے زیادہ energy والی waves ہیں اس کے بعد ان کی energy آتی ہے اس کے بعد ان کی energy پھر ان کی energy اور اس کی energy now students ذرا دیکھیں بالمر series کوئی ایک wavelength تھوڑی نہ ہے بالمر series تو spectrum کے اوپر wavelength کا پورا ایک group ہے یہ lines کا جو group ہے یہ بتا رہا ہے کہ بہت سی wavelengths بالمر کی series کے اندر ہیں لیکن وہ ساری visible ہیں اب ذرا دیکھیں بالمر کی جو سب سے weak ہوگی جو سب سے weak ہوگی وہ اس passion series کی سب سے strongest سے بھی زیادہ stronger energy کی ہوگی کیونکہ یہ infrared ہے اور یہ visible ہے سٹونٹس دوبارہ سے دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس بالمر series کی جو سب سے weak radiation ہوگی energy میں سب سے کام energy والی وہ اس کی سب سے زیادہ energy والے سے بھی زیادہ ہوگی یعنی آپ اس کو یوں imagine کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا town ہے جہاں بہت امیر لوگ رہتے ہیں اور یہ ایک ایسا town ہے جہاں بہت غریب لوگ رہتے ہیں تو اس غریب town کے اندر جو سب سے امیر بندہ ہوگا اس town کا وہ اس town کے غریب بندے سے بھی غریب ہی ہوگا کیونکہ یہ اتنا rich town ہے تو یہاں پر یہ energy کی example آپ لوگ نے یاد دکھنی ہے سوٹس یہ تو ہو گیا ایک spectral series کا دوسری spectral series سے comparison لیکن ایک important چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ جو lyman series ہے یہ تو پتہ چل گیا یہ باقیوں چاروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ energy رکھتی ہے لیکن اس کے اندر اگر میں آپس میں comparison کروں تو کونسی جو wave ہے سب سے زیادہ energy والی ہوگی اس کے لئے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کس کی energy زیادہ یا energy کم یا wavelength زیادہ اور wavelength کم ہوگی تو چلتے ہیں next board پر اور یہ جانتے ہیں کہ ہم یہ کس طرح سے پتہ لگائیں گے کہ اس پوری series کے اندر سب سے maximum wavelength اور minimum wavelength کون emit کرے گا تو students ذرا دیکھتے ہیں lambda maximum lambda minimum تو اب ذرا دھیان کریں maximum wavelength اچھا maximum wavelength کا مطلب minimum energy کیونکہ inverse relation ہے energy کے لحاظ سے سمجھتے ہیں minimum wavelength کا مطلب maximum energy اب میں example لے کر چلوں گا کس کی Lyman series کی لیکن یاد رکھے گا یہ concept ساری series پر apply ہوگا now students ذرا توجہ کیجئے Lyman series کیا ہے جب electron کہا پر جم کرے جب electron جم کرے second orbit پر جب electron جم کرے first orbit پر تو جب وہ first orbit پر جم کرے گا تو کیا کیا possibilities ہیں ممکن ہے کہ ایک electron second سے first پر جم کرے ایک third سے first پر جم کرے ایک fourth سے first پر جم کرے اب آپ کو معلوم ہے وہ کتنی energy release کرے گا جتنا energy gap زیادہ ہوگا مثال کے طور پر اگر میں compare کروں ان دو cases کو جس میں ایک electron تیسرے سے پہلے پر جم کر رہا ہے اور دوسرے میں ایک electron پانچمے سے پہلے پر جم کر رہا ہے دونوں wavelength جو نکلیں گی وہ Lyman series میں ہوں گی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پانچمے اور پہلے کے درمیان energy کا gap زیادہ ہے تو یہ جو wave ہوگی اس کی energy زیادہ ہوگی اور جس کی energy زیادہ اس کی wavelength کام ہوتی ہے اس کا مطلب electron اگر first پر جم کر رہا ہے Lyman کے اندر تو جتنا دور سے jump کرے گا کیونکہ energy gap بڑھ جائے گا تو پھر ہمارے پاس جو energy release ہوگی وہ maximum ہوگی یعنی wavelength minimum ہوگی تو اگر میں energy gap بڑھا ہوں تو آپ کو معلوم ہے سب سے دور electron کہاں پر ہو سکتا ہے infinity پر تو اگر infinity سے electron jump کرے تو پھر وہ جو Lyman series میں release ہوگی wavelength وہ maximum energy یا minimum wavelength کی ہوگی یعنی کسی بھی spectral series کی اگر آپ نے minimum wavelength نکالنی ہے minimum wavelength تو کہاں سے electron کو jump کروانا ہے بہت دور یعنی کہ infinity سے تو آپ نے n کی value کیا put کرنی ہے infinity put کرنی ہے now students ذرا توجہ کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں maximum wavelength نکالنا maximum wavelength کا مطلب minimum energy تو اگر پہلے orbit پر jump کرنا ہے electron نے تو کم سے کم energy کب release ہوگی جب gap جو ہے وہ کم سے کم ہوگا اور سب سے کم gap کون ہے اس کے بالکل سات والا orbit دیکھ لیں وہ سات والا orbit سب سے closest orbit ہے یعنی اگر دوسرے سے پہلے پر jump ہو تو یہ lyman series کے اندر سب سے کم energy والی wave ہوگی اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ wavelength رکھتی ہے تو students maximum wavelength کیلئے آپ کہاں پر jump کرائیں گے اگر first پر jump ہونا ہے تو second سے jump کروا دیں تو میں کہہ سکتا ہوں n کتنا ہونا چاہیے p plus 1 p plus 1 p plus 1 کا مطلب کیا ہے p وہ orbit ہے جہاں پر jump ہونا ہے تو plus 1 کا کیا مطلب ہے ایک اوپر سے jump کروانا ہے بالکل سات والے consecutive orbit سے jump کروانا ہے آپ نے واپس first board پر چلتے ہیں اور ایک دفعہ بالمر series کو غور سے دیکھتے ہیں تو یہ بالمر series ہے بالمر series کے اندر بھی اگر آپ maximum wavelength دیکھنا چاہتے ہیں کب release ہوگی تو آپ کہاں سے jump کروائیں گے students n کی value کیا پٹ کریں گے n وہ orbit ہے جہاں سے jump کرنا ہے تو یہاں پر دوسرے پر jump ہو رہا ہے نا تو n کی value کیا ہوگی 3 یعنی کہ بالکل سات والے سے jump کروانا ہے اور minimum wavelength کے لئے جنپ کریں گے infinity سے jump کروائیں گے بالکل ایسے یہاں پر بھی ہوگا آپ اگر maximum wavelength نکالنا چاہتے ہیں تو maximum wavelength کیلئے بالکل سات والے سے jump کروائیں اب یہ 3 ہے 0 پر jump ہو رہا ہے تو سات والا کیا ہوگا 4 ہوگا n کیلئے 4 اور minimum wavelength کے لئے بہت OP سے jump کروائیں گے اور بہت دور تو beep بنت ہے بلکل ایسا یہاں پر بھی ہوگا تو جنرل ہی میں کہہ سکتا ہوں جنرل ہی ساروں کے لیے ملا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ساری ویولنس میں اگر آپ ہر سپیکٹرل سیریز میں میکسیمم ویولنس نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ این کی ویلیو پی سے ایک زیادہ رکھو اگر فرسٹ پر جمپ ہو رہا ہے تو سیکنڈ سے کرواؤ اگر سیکنڈ پر جمپ ہو رہا ہے تو تھرڈ سے کرواؤ تھرڈ پر جمپ ہو رہا ہے تو فورڈ سے کرواؤ تو آپ کے پاس اس سیریز کی میکسیمم ویولنس آئی گی اور منیمم ویولنس کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ نے انفینٹی پٹ کرنا ہے تو سٹوڈنٹس بیسیکلی اگر آپ بکی اپنی یہ ڈائیگرام دیکھیں سپیکٹرم بالی تو اس سپیکٹرم میں آپ کو یہاں پر یہ جو ویزیبل کی ویو نظر آ رہی ہے یہ وہ ویو ہے جو اس ویزیبل کے اندر میکسیمم ویولنس رکھتی ہے اور یہ جو ویزیبل سپیکٹرم ہے اس میں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے لائن یہ منیمم ویولن کو ریپریزنٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب کیونکہ یہ بالمر سیریز ہے تو یہ جو لیمڈا میکسیمم ہے یہ کون سی ویو ہے جو کب ریلیز ہوئی جب ہائیڈروجن نے جمپ کیا سیکنڈ اوربٹ پر بٹ کہاں سے یہ جب اس نے بالکل ساتھ والے سے یعنی کہ تھرڈ سے سیکنڈ پر جمپ کیا اور یہ لائن یہ ریپریزنٹ کر رہی ہے کہ یہ جو ویو ہے یہ کب ریلیز ہوئی جب ہمارے پاس جو الیکٹرون ہے اس نے انفینٹی سے سیکنڈ اوربٹ پر جمپ کیا تو سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس ساری انفرمیشن ہے جو میں نے آج آپ کو بتائی ہے آئی ہوپ کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ